دوستو ابھی تک کرونا وائرس کے بارے میں ڈاکٹر زاکر نائک نے کوئی بات نہیں بتائی تھی حالانکہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں اسی وجہ سے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے ویڈیو شروع کرنے کے بعد فرمایا کہ پچاس فیصد عبادی دنیا کی لوگ ڈاؤن کے اندر ہے اور یہ لوگ ڈاؤن کرونا وائرس کی وجہ سے ہے اور لوگ ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رشوالی جگہ پر نہیں جا سکتے اسی وجہ سے اسکول اور سرکاری دفاتر بند ہیں اور اس وائرس کو کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مجھے گجشتہ تین ماہ کے اندر ایک لاکھ سے زیادہ میلز اور فیس بوک پر کمنٹس آ چکے ہیں کہ میں کرونا وائرس کے بارے میں کچھ کیوں نہیں بتا رہا میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ میں اب تک کیوں خاموش تھا نمبر ایک آج دنیا گلوبل ویلیج کی طرح ہو چکی ہے یعنی ایک گاؤں کی طرح اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے تو خبروں کا 90% حصہ فیک اور منگڑا چلتا آ رہا تھا مثال کے طور پر 2018 میں چینہ سے ایک ویڈیو چلا کہ ایک آدمی ایک بوتل دکھا رہا ہے کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرو تو کرونا وائرس ٹھیک ہو جائے گا اور اسی ویڈیو میں مریض پہلے سر پکڑ کر اچھل رہا تھا اور پھر وہ ٹھیک بھی ہو گیا اور یہ 20 منٹ کی ویڈیو تھی اور میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور مجھے پتا ہے کرونا وائرس دماغ پر کوئی اثر نہیں کرتا جبکہ اس نے اپنا سر پکڑ رکھا تھا دوسری مثال 2020 میں ایک ڈیٹوال کی بوتل ملی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ کرونا وائرس کو مارتی ہے اور جب میں نے اس کی منفکچرنگ ڈیٹ دیکھی تو وہ 2018 کی بنائی ہوئی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 2018 میں کرونا وائرس کا نامو نشان بھی نہیں تھا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب کچھ پلان کیا گیا تھا لیکن ایک بات سے میں بہت پریشان ہوں کہ اس وقت کیوں بڑے بڑے ڈاکٹرز علماء اور فقہہ اپنی طرف سے منگھڑت باتیں کر رہے ہیں اور وبا کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کیوں نہیں اپنا رہے اگر آپ صحیح فتوہ دیں گے تو آپ کو ڈبل سواب ملے گا اور اگر آپ صحیح نیت سے فتوہ دیں گے اور وہ غلطی بھی ہوگی تب بھی آپ کو اس کا سواب ملے گا لیکن یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ تین فٹ کے فاصلے پر نماز پڑھو اور بعض جگہ یہ ہے کہ صرف ازانے ہونی ہیں اور نمازیں گھر پر پڑھو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وبا والے موسم میں بھی تاؤن کے وقت میں بھی لوگ صرفوں میں ایک کٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے کیونکہ نماز میں شفاہ ہے اگر ڈاکٹر غلط دوائی دے گا تو لوگ مر جائیں گے اور اگر اسی طرح علماء اور فقہاء غلط فتوے دیں گے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر ہم کرونا وائرس کی بات کریں تو اس کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ان میں سے بھی بیس قسمیں اہم ہیں جبکہ ان بیس میں سے بھی پانچ ایسی ہیں جو انسانوں کو تھوڑا سا بیمار کر سکتی ہیں اتنا نہیں جتنا لوگوں کو خوف دلایا جا رہا ہے خوف کی مثال دیتا چلوں کہ ایک تفاہ ایک شخص کو فانسی دینی تھی تو تحقیق کرنے والے اداروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم اس کو فانسی نہیں دیتے اس پر ایک تجربہ کرتے ہیں اور انہوں نے اس پر تجربہ یہ کیا کہ اس فانسی والے شخص کو کہا کہ ہم آپ کو فانسی نہیں دیں گے ہم آپ کو ساپ دسوانے سے ماریں گے اور اس شخص کو لٹایا گیا اور اس کے پاؤں پر انہوں نے دو سوئیاں لگائیں اور اس کو یہ کہا کہ ہم نے تمہیں سامپ سے ڈسوایا ہے اور چونکہ اس شخص میں سامپ کا خوف تھا اس لئے وہ ڈر کے مارے ہی مر گیا تو کرونا سے بھی اسی طرح کا خوف لوگوں میں پھیلا ہوا ہے زاکر صاحب نے مزید کہا کہ اگر آپ تحقیق کریں تو کرونا وارث پہلی دفعہ 1930 میں جانوروں میں دریافت ہوا تھا اور یہ سب سے پہلے مرگی میں پیدا ہوا تھا اسی طرح 1940 میں چوہوں پر بھی کہا گیا کہ ان کو بھی کرونا وارث ہو سکتا ہے اسی طرح انسانوں میں پہلی بار 1960 میں کرونا وارث دریافت ہوا اور اسے انسانی کرونا وارث کہا جانے لگا اور 1968 میں یہ بزاروں میں پرنٹ ہو کر آسانی انسانی کرونا وارث کے نام سے شائع ہوا اور اسی طرح سورس کرونا وارث 2003 میں چائنا میں شروع ہوا اور یہ خبر سب سے پہلے WHO ادارے نے دی تھی اور دوسرا وارث جو انسان میں پایا جاتا ہے اس کا نام مرس ہے اور یہ کرونا وارث کی نسل سے ہے جو کہ 2012 میں دریافت ہوئی تھی اور پوری دنیا میں اس سے 2,4,214 لوگ متاثر ہوئے تھے اور 858 لوگ اس سے مر گئے تھے اور یہ 24 ممالک میں پھیلا تھا اب اسی طرح کچھ ہی دینوں پہلے جو کرونا وارث دریافت ہوا جو انسانوں میں تھا اور جس کا نام COVID-19 رکھا گیا اور میں آپ کو اس کرونا وارث کے بارے میں صحیح معلومات دیتا ہوں وہ آپ کسی جرنلسٹ، ڈاکٹر اور میڈیکل یا سائنس یا گوگل سے معلوم کر سکتے ہیں تو وہ معلومات اسی طرح ہوں گی جو میں بتانا جا رہا ہوں کہ COVID-19 کے بارے میں ابھی تک کسی کو صحیح معلومات نہیں ہو سکیں کہ وہ اس کی دوائی تیار کر سکیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ کیا مرض ہے سب لوگ اسی طرح شرلیہ مار رہے ہیں اب اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نادانی میں پڑ جاؤ اور بعد میں پشتاتے رہو جب ڈاکٹر اس وائرس کی بیس کو ہی نہیں جانتے تو اس بارے میں کیوں بول رہے ہیں تو میرے اب تک خاموش رہنے کی یہی وجہ تھی اگر WOC ادارے کو دیکھیں تو 24 اپریل 2020 تک ان کی خبر یہ تھی کہ پوری دنیا میں 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور 1 لاکھ 82 ہزار لوگ مر چکے ہیں اور اب تک یہ ادارہ پل پل کی خبر دے رہا ہے اور یہ ڈیتھ ریٹ 6.9.2 فیصد بنتا ہے اور جب ہم نے اس بات کو یقین کیا کہ کرونا وائرس وبا ہے تو ہم نے اس حدیث کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں جنبر سات میں حدیث نمبر 5728 میں فرمایا ہے کہ اگر تم کسی جگہ کے بارے میں سنو کہ وہاں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں مت جاؤ اور اگر تم وہاں ٹھہرے ہوئے ہو اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں تاؤن پھیلا ہوا ہے تو وہاں سے مت نکلو اور آج جو وبا سے بچنے کا طریقہ میڈیکل بتا رہا ہے وہ آج سے چودہ سو سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص وبا سے فوت ہو جائے تو اسے شہید کہا جائے گا لہٰذا احتیاطی تدبیر سے کام لیجئے گھر میں رہیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر ملک کرفیو لگاتا تاکہ اس سے لوگ مرنا بند ہو جائیں ماسک لگایا کریں اور ڈیٹول سے ہاتھ ضرور دویں جب تک اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہو جاتا گھر میں رہیں اور دعائیں بہت زیادہ کریں خاص طور پر رمضانوں کے دن ہیں تو افتاری کے وقت اور سہری کے وقت بہت زیادہ دعائیں کریں جبکہ اکثر لوگ اس بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے تو جزاکراللہ السلام علیکم آپ کمنٹس کر کے بتائیں کہ ڈاکٹر زاکرناک صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں